سال 2018 کے زون مہینے میں یہ ویڈیو وائرل ہوا جس میں کھلے طور پر بولیوڈ کے دبنگ خان کو جان سے ماننے کی بات کرنے والے اس سکس کے بارے میں لوگوں کو پہلی بار پتا چلا نام تھا لورنس وشنوئی جی ہاں وہیں لورنس وشنوئی جس نے پچھلے سال مشہور پنجابی سنگر صدو موسے والا کو جان سے مروائے تھا کہتے ہیں کہ سال 2018 کے اس ویڈیو کے بات سے سب کو پتا چلا کہ وہ کون ہے شروع میں ہی لورنس کے اندر خود کی دھاک اور نام بنانے کی دنسوار تھی آج کے سمیں میں زرم کی دنیا کا بیتاج بازسہ بن چکا لورنس وشنوئی کو لوگ خوف کے نام سے جانتے ہیں اس کے خود کے نام پر ایک گینگ بھی ہے جس کا نام ہے لورنس وشنوئی گینگ جیل کی چار دیواری سے یہ گینگ ساتھیوں کی مدد سے نہ جانے کتنے کرائم ریکورڈ میں اپنا نام درج کروا چکی ہے لورنس وشنوئی یا اس کی گینگ کسی کو بھی دشمنی بھاری پڑ سکتی ہے پھر وہے چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو اس کا انت نشچت ہے آج ہم لورنس وشنوئی گینگ کی کرائم کنڈلی نکالیں گے اور پتا لگائیں گے کہ آخر کیسے ایک پولیس کونسٹیبل کا بیٹا زرم سے لڑنے کے بجائی زرم کا آکا بن گیا پنجاب کے فیروزپور کے ابوہر میں پولیس کونسٹیبل لبیندر سنگھ کے گھر پر ایک لڑکے کا زنم ہوتا ہے آج سے قریب 31 سال پہلے یعنی سال 1903 میں پتا پولیس میں تھے اور گھر میں پڑھائی لکھائی کا ماحول تھا اسکولی سکسہ کے بعد کولیجی پڑھائی کرنے رازدھانی چنڈگڑ بھیج دیا گیا وہاں لورنس وشنوئی نے ڈی ایوی کولیج سے بی اے کی ڈگری بھی لے لی وہاں چھاتر سنگٹن کے چناؤں میں وہ کھڑا ہوا لیکن ہار گیا چناؤں میں وہ جیسے ہی ہارا اس کے بعد اس کی دوسری دنیا شروع ہونے والی تھی ہار کی ٹیس کے بعد جس کی زیت ہوئی اس کے اس سے جھگڑے ہونے لگے اس کے بعد ایک اور کارن تھا کارن تھا اس کی گل فرینڈ لورنس وشنوئی اپنی گل فرینڈ سے بہت پیار کرتا تھا اسکول کا ساتھ چنڈگڑ کے ڈی ایوی کولیج تک آ گیا تھا وہاں جب چناؤں جیتنے والی ٹیم نے اس کی لڑائی چل رہی تھی تب ہی اس کی گل فرینڈ کی موت ہو جاتی ہے کسی نے کہا کہ لڑکی کی چلتیکار میں آگ لگنے سے موت ہو گئی تو کسی نے کہا کہ لورنس وشنوئی کی دشمن گینگ نے جان بھوچ کر اجھے مار دیا یہی سے لورنس وشنوئی نے جرم کی دنیا میں انٹری لے لی رنگداری اور وسولی سے اس چیز کی شروعات ہوئی اور بعد میں وہے اس میں رمتہ چلا گیا مانو اس نے بچپن کا سپنا پورا ہو رہا ہو اسے تو اپراد کی کالی دنیا میں اپنا نام بنانا تھا لورنس وشنوئی سال 2018 سے پہلے ایک معمولی اپرادی تھا اس نے اپنا گینگ بنانا شروع کر دیا نام رکھا 007 یہ نام جاسوس جیمز بونڈ کے فیمس 007 سے لیا گیا تھا اس کے بعد سال 2018 میں اس نے راجستان کے دو بیجنس مین سے فیروتی اور رنگداری مانگی ایک نے بینا ڈرے لورنس کو منع کر دیا اس نے پولیس کو سکایت کر دی جس کے بعد لورنس وشنوئی کو گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد اسے عزمیت زیل میں ڈال دیا گیا اور تب تک اسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا پھر اس نے جیل سے سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہونا شروع کیا اور کئی پوسٹ بھی کرنے لگا اس سے پہلے گینگسٹ آنندپال سے نزدیکی بنا لیئے اور لورنس نے اپنے گرگے سمپت نہرا کو کام سوپا کہ تمہیں مومبئی میں سلمان خان کو جان سے ماننا ہے سمپت نے گلیکسی اپارٹمنٹ کی ریکی کی لیکن بینگلور میں وہے کسی ماملے میں پکڑا گیا پولیس کو اس نے سب کچھ سچ بتا دیا اس کے بعد لورنس وشنوئی پر سلمان خان ماملے میں الگ سے مقادمہ چلا تب ہی اس نے کہا تھا کہ ابھی تو کیا نہیں ہے جب سلمان خان کو ماریں گے تو پتا چل ہی جائے گا سلمان خان سے پہلے وہے یود کانگریس کے جلا دیکس اور گولے لاؤں جون میں جلا پریسہ شدد سے گرلال سنگھ پہلوان کی ہتیا کروا چکا تھا اس نے سوشل میڈیا پریسے قبولہ بھی تھا اصل میں سلمان خان پر کالے ہیرن کو ماننے کا آروب تھا اور لورنس بھی وشنوئی سماس سے آتا ہے اور اس سماس کے لوگ کالے ہیرن کو پوچھتے ہیں اور یہیں سے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ لورنس وشنوئی ہے لورنس وشنوئی گینگ کا نام ہائی پروفائل کلنگ سے بھی جڑا ہے پہلے مسور پنجابی سنگر شددو موسے والا پھر رازبوت کرنی سینہ کے ادھیاکس شکدیو سنگوگا میڑی اور پھر نفے سنگ راٹی کے ہتیا میں بھی لورنس وشنوئی کا نام اوچھلا شددو موسے والا کی سال 2022 میں ہتیا کی گئی تھی شددو اپنی گاڑی سے روزانہ کی طرح باہر نکلا تھا اور اس دن گلتی سے اس نے سیکیوریٹی نہیں لی بس اسی کا فائدہ اٹھا کر اس کی گاڑیوں کو نشانہ بنائے گیا اور تابرتوڑ گولیوں سے بھون دیا گیا وہے لورنس کے لیے پہلا ہائی پروفائل مدر تھا اس کے بعد سال 2023 کے دسمبر میں لورنس وشنوئی نے راجستان راستی کرنی سینہ کے ادھیاکسے شکدیو سنگوگا میڑی کے اوپس میں بھوس کر کئی راؤنڈ گولیا فائر کی اور جس میں راستی رازبوت کرنی سینہ کے ادھیاکسے شکدیو سنگوگا میڑی کی موت ہو گئی لورنس وشنوئی کے بارے میں ایک خاص بات ہے کہ اس نے اپنا ذرم کا سامراجی چلانے کے لیے جیل یا اس سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں ہے وہیں سے وہے اپنی گینگ کے ٹچ میں رہتا ہے اس کے پاس کئی سوٹرز ہیں جو کسی کو مارنے کی سپاری لیتے ہیں اور ان سبھی سوٹرز کا نیسانہ کبھی بھی میس نہیں ہوتا ویسے تو کئی سارے گینگسٹر ہیں آج کی دنیا میں سب سے بڑا گینگسٹر لورنس وشنوئی ہے یہی نہیں لورنس وشنوئی چھوٹے گیرے کو بھی اپنے ساتھ لے کر وارداتوں کو انجام دیتا آیا ہے یہی کارن ہے کہ اس کے گرگے جیل میں گولڈی برار ویدیس میں بیٹھے بیٹھے بھارت میں کانڈ کر دیتے ہیں ویدیس میں پرمان جاری ہونے کے بعد بھارت میں لوکل لوگوں سے سمپرک کے بعد ہتیار موہیا کرائی جاتا ہے اور اس کے بعد دشمن کوئی بھی ہو اسے کوج کر مار دیا جاتا ہے لورنس وشنوئی کو دیس ہی نہیں بلکہ ویدیس سے بھی مدد ملتی ہے اس گینگ کے لوگ ویدیس میں بھی اپنا دھندہ چلا رہے ہیں لورنس وشنوئی گینگ میں اس سمیش سندی پروف کالا جٹھےڑی انیل چھپی راجو بشو دی جیسے کئی گینگسٹر ہیں ویدیس سے گولڈی برار لپن نہرا روہید گودارا کا نام بھی ہے اس گینگ کی ایک بات اور بھی ہے جس میں لوگ ضرم بھی تتکال قبول کر لیتے ہیں یہ سوشل میڈیا پوست سے یہ بتاتے ہیں اور جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ان سے ڈر کے رہے نہیں تو انجام ایسا ہی ہوگا گینگسٹر لورنس وشنوئی کی اس کہانی کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکسن میں جرور بتائیے گا